اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعا کیسے مانگتے ہیں نماز کے بعد دعا کس طریقے سے مانگی جاتی ہے وہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے نماز میں دو بار دعا مانگنے کا نمبر آتا ہے ایک تو جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں اور ایک بار پوری نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں تو دعا تو بہت ہوتی ہیں عربی میں بھی ہوتی ہیں لیکن عربی میں ایسا ہے سب کو دعا یاد نہیں ہپاتی ہے تو اسی لئے جو ہماری زبان ہے اردو زبان جو ہم لوگ بولتے ہیں اس میں ہم آپ کو جو ہے آج دعا بتائیں گے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں کوئی دکت نہ ہو اور آپ آسانی سے دعا مانگ سکے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ کو دین سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات یا کوئی بھی مسئلہ یا کسی چیز میں آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ کو ہمارا سکرین پر واتس اپ نمبر مل جائے گا آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا سوال ہوگا آپ کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دعا جو ہے میں نے لکھ کر رکھی ہوئے تو میں آپ کو اس میں سے دیکھ کر بتاؤں گا میں نے جو ہے چھوٹی سی ایک دعا لکھی ہے جو بہت ہی اچھی دعا ہے جس میں آپ نماز کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو دعا اردو میں دعا کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ اردو میں جب بھی آپ دعا کریں یا کوئی بھی دعا کریں تو آپ دعا کے شروع اور آخر میں درست شریف ضرور پڑھیں کیونکہ جس دعا کے شروع اور آخر میں آپ درست شریف پڑھیں گے انشاءاللہ وہ دعا آپ کی رد نہیں ہوگی وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی سب سے پہلے درست شریف پڑھیں سب سے پہلے درست شریف پڑھیں اور پھر درست شریف پڑھنے کے بعد کہیں یا اللہ یا پروردگار تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں تو ہی عبادت کا مستحق ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے یا اللہ میں گناہگار ہوں خطاکار ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اپنے حبیب کے صدقے میں مولا تو میرے گناہوں کو معاف اتا فرما یا اللہ میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ مجھے آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو گناہ سے بچنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ میری اور تمام مسلمانوں کی نمازوں کو قبول اتا فرما یا اللہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو آفات و علایہ سے محفوظ اتا فرما یا اللہ میرے اور تمام مسلمانوں کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرما یا اللہ میرے اور تمام مسلمانوں کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما کفر کا مو کالا فرما یا اللہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے میری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اتا فرما وَصَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ بِرُحْمَتِكَ يَا رَحْمَرُ وَحِمِينَ اتنا کہہ کر دعا ختم کر دیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر فیر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی دلی تمنہ ہے یا آپ بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لئے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو لاشٹ میں آپ اس کے لئے بھی دعا کر سکتے ہیں تو یہ تھی بہتی چھوٹی سی اور بہتی پیاری سی دعا جسے آپ یاد کرنے میں دکت بھی نہیں ہوگی اور آپ جو ہے یہ اپنی زبان میں ہے تو آپ اسے یاد بھی کر سکتے ہیں آسانی سے امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح کی دینی بات جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں